ہنزہ کی جو ریاست تھی اس نے اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے رہا کے پاکستان کا جو ہے وہ عیدہ کیا اس کا اقرار کیا اور اس وقت سے لے کے آج تک ہنزہ نہ صرف گلگت پردستان میں بلکہ پاکستان کی سطح کی اوپر ایک منفرد مقام رکھتا ہے ہنزہ کے رہنے والے ایک منفرد مقام رکھتے ہیں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پیرون پاکستان بھی جس طریقے سے ہنزہ گلگت بلکہستان کی نمائندگی کرتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی مزگر کے جو عوام ہیں وہ انیس سو بتیس میں بھی اس وقت پہ جو سردوں کی حفاظت پہ معبور نورڈرن ایری ارسکاروس کے لوگ تھے ان کے ساتھ اس وقت بھی کھڑے تھے اور آج بھی آہ پاک فوج کے ساتھ اسی طریقے سے آہ اس ملک کی سردوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور انشاء اللہ تعالی آئندہ آنے والے وقت میں بھی آہ اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ شانہ پر شانہ کھڑے ہوں گے آج بھی اگر آپ سیحت کے لحاظ سے آہ اور آہ تعلیم کے لحاظ سے اور آہ ملکی سطح پر اور غیر ملکی سطح پہ آہ کامیابی کے لحاظ سے آہ اگر آہ ایک تجزیہ کریں آہ تو یقینا آہ گلگل بلتستان کے اندر آہ ہمزہ کے جو نوجوان ہیں آہ ان کے ایک منفرد مقام ہے اور اس میں یقینا آپ لوگوں کی سب کی کانٹریبیشن ہے آہ بڑوں کی کانٹریبیشن ہے بزرگوں کی کانٹریبیشن ہے آہ اس میں آہ جو آہ خان آہ یوتھ ان کلسرل پروگرامز اور ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ اور ہلت سے ریلیٹڈ پروگرام ہیں ان کی بہت بڑی کانٹریبیشن ہے آہ اور یہ سب نے ملکے آپ لوگوں نے جس طریقے سے ایک مثال قائم کی دی ہے یہ باقی تمام کمیونٹیز کے لیے بھی آہ ایک بہت آہ منفرد مثال کی حیثیت رکھتی ہے کہ کس طریقے سے اگر آہ وسائل کی کمی کی باوجود اگر آہ جو ایک کمیونٹی ہے وہ مل جل کر کچھ کرنا چاہے آہ تو اس کے لیے میرے خیال میں آہ کوئی بھی ایسی رکاوٹ جو ہے وہ ہائل نہیں ہوتی راستے میں اور آہ کسی بھی جگہ کی اوپر دنیا میں آپ پہنچ سکتے ہیں آہ یہ جو ایک کاوش کی گئی ہے اس پورٹ کو ریوائیو کرنے کی اور آہ اس کو دوبارہ آہ سیحوں کے لیے آہ اوپن کرنے کی وہ یہ ایک پہلا قدم ہے اور انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ لوگ نے بتایا یہاں کا جو پوسٹ آفیس ہے آہ اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم ریوائیو کریں گے جس طرح آپ لوگ نے ذکر کیا آہ جو پرانی اس کو ریسٹوریشن کے اندر جو بھی ہم سے ہو سکے گئے اس میں پرپور کردار ادا کریں گے آہ سیحات کے فروغ کے رہا سے انشاءاللہ آہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی آہ چاہے وہ ملک سے آنے والے سیاں ہوں یا اندرون ملک سے آہ ان کو آپ ویلکم کریں ان کو ہم بھی ویلکم کریں گے اور انشاءاللہ تعالی مل کے آہ اس علاقے کی ترقی کے لیے آہ جس طریقے سے سیحات نے باقی علاقوں کی ترقی کے لیے کردار رہا کیا آہ وہ تمام مواقع انشاءاللہ تعالی آہ اس آہ مزگر ویلی کے لیے بھی ہم انشاءاللہ مہیا کریں گے اور ان کو اوپن کریں گے آپ لوگ کی کچھ زمینوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی آہ میں آپ بھی یقین دی رہا تھا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے آہ یہ آپ کا ملک ہے آپ کی جگہ ہے آپ ہی ہمارے سردوں کے محابس پہلے بھی رہے ہیں اور آج بھی ہیں آہ یہ یہاں پہ جو موجود یونٹ ہے اس کے ساتھ مل کے آپ لوگ کے ساتھ میری گزارش ہوگی کہ بیٹھ کے کوئی طریقہ گار کا تعیون کریں آہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بارٹرز پہ آج کل آہ ہر قسم کے خدرات میں ڈلاتے ہیں تو ہم نے کوئی ایسا سسٹم رائز کرنا ہے جہاں پر آہ ہم کسی آہ ایسے شخص کو آہ کسی غلط طریقے سے اس آہ موقع کا فائدہ نہ اٹھانے دیں جو کہ بعد میں نقصان کا باعث ہنے آہ وہ تھوڑی بہت چیزیں ہیں جس کو یقین ہم تو آہ ایک ایسے ملکے ایک ایسا طریقہ گار فضا کر سکتے ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے آپ تمام لوگ جو زراعت کے ادبار سے سیاحت کے ادبار سے جو تمام چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تمام چیزیں ہو جائیں اور ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کے جو چند ایک خرچات ہیں آج کل کے حوالے سے آہ وہ بھی دور ہو جائیں تو اس کے لیے آہ مجھے یقین ہے کہ آپ نوں کی جو مائدین ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کی اور جو سیول اٹسٹریشن ہے یہاں پہ میں ان کا بھی شخص اور بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی ہر جگہ پہ ہمیشہ میرے خیال میں آہ ہر چیز میں ہمیں سپورٹ کیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ بھی ایک مثالی خطہ ہے کہ ان کے دلتستان جہاں پر آہ جتنی اچھی گوارڈینیشن کے ساتھ آہ چاہے وہ کمیونٹی ہو آہ سیول اٹسٹریشن ہو یا فوج ہو اور حکومت ہو آہ وہ مل کے آہ ہر دور میں آہ کوشش کرتے ہیں وہ بھی مثال کم جگہوں پہ ملتی ہے آہ جی بی کے اندر اس وقت چودہ فری لانسنگ حبز جو کہ نوجوانوں کے لیے یوتھ امپاورمنٹ کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ نوجوانوں کو مواقع فہام کیے جائیں آہ کیونکہ تعلیم کی آہ کے ہونے کے باوجود آہ چونکہ جاوب آپرچنٹیز جو ہے وہ کم ہیں تو آہ ایک جو بڑا مسئلہ آہ درپیش ہے آج کے حالات میں آہ نوجوانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ آہ ان کو آپرچنٹی نہیں ملتی کہ وہ اپنا جو ٹیلنٹ ہے آہ اس کو گروہ گار لاتے ہوئے اپنے لیے روزگار کما سکیں اور جو سب سے بہترین طریقہ اس کام آہ جو آہ جو آج کل کے آہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے دور میں موجود ہے وہ ہے آہ ان کو آہ اگر آہ انیبل کر دیں ایسے پلیٹ فارمز مہیا کر دیں کہ وہ خود کما سکیں آہ تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں تو چودہ تو آئی ٹی حبز آج کی تاریخ میں موجود ہیں انشاءاللہ تعالی چودہ اگرس تک ہمارا مشن ہے کہ ہم سولہ مزید آئی ٹی سینٹرز جی بی کے اندر آہ بنائیں جو کہ فری لانسنگ حبز کے لیے نوجوانوں کے لیے موجود ہوں جہاں پہ پجلی اور آہ انٹرنیٹ کی سہولیات مجسر ہوں آہ اس کے اندر یقینا ہنزہ ڈسٹرک کے اندر ہم آہ ایک اور آئی ٹی حب بنانا ہے اس کے لیے ہمارا جو آہ ہم اس میں اسماعیلی کاؤنسل کے ساتھ آہ اور ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ مل کے اس جگہ کا تائین کریں گے آہ جہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے آہ ویسے تو ہر چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی یہ فیسلیٹی ہونی چاہیے لیکن چونکہ بھی کتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ ہر جگہ اس چیز کو ایکسٹینٹ کر سکیں آہ لیکن جی ہماری زوم کوشش ہوگی کہ ہم آہ مزید آہ پاپولیشن سینٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آہ اس طریقے سے بنائیں کہ زیادہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں تو یہ ایک اچھی ڈیویلیمنٹ ہوگی جس سے آہ انسال آگلے دو سے تین مہینے کے دوران مزید بہت سے یود جو ہیں مستفید ہو سکیں گے آہ فورجی کے طواب سے آہ جو آپ لوگ نے بات کی ہم اس سے بابتہ کریں گے آہ اسیو جو ہے وہ آہ ویسے تو پورے جی بی کے اندر آہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ اپنے نیٹ ورک پھیلائیں یہاں پر بھی آہ انہوں نے کافی ایفٹ کی ہوئی ہے آہ لیکن اس چیز کو آپ آہ اجمل نوٹ کر لو ہم آہ جو کمانڈرے سیو ہیں ان کو میں انشاءاللہ ریکویشت کروں گا کہ وہ خود یہاں پر آئیں آپ لوگ کے پاس اور یہاں پر آ کے آپ لوگ کے ساتھ بیٹھ کے رسپیس کریں اس چیز کو اور ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ فورجی نیٹ ورک بھی آپ تک آہ پہنچے اور اسے بھی آپ لوگ مستفید ہو سکیں